تمام دوائیاں صوبے کی عوام کو مفت ملنے جا رہی ہیں اللہ کے فضل سے تو میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تین مہینے دے دو تو میں پاکستان میں دودھ کی نیرے بہا دوں گا میں نے عمران نیازی کی طرح یہ نہیں کہا کہ بس اب چھ مہینے دے دو میڈیا مجھ سے نہ پوچھے چھ مہینے بعد میں جواب دوں گا میں نے یہ نہیں کہا کہ ایک سال بعد عمران نیازی نے کہا مجھے تو سمجھ اب آئی ہے تو میں اب کچھ کروں گا ایک سال زیادہ کیا جہاں پر میں نے آئینی بہران کا ذکر کیا میں نے صوبے کی عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے دن رات ایک کیا اب میری بات غور سے سن لیجئے کہ آج بھی سپریم کورٹ میں جو امیدوار ہیں ان کا موقف الگ تھا پی ٹی آئی کا موقف الگ تھا عدالت عظمہ جب یہ کیس کی سنوائی کر رہی تھی تو کہا جی اب میں عمران نیازی سے لے کر آتا ہوں تو ان کا آپس میں بھی سوچ کا ربط نہیں تھا اور عدالت عظمہ نے بار بار پوچھا بہر کیف اب میں جمہوری انسان ہوں میں نے اللہ کے فضل سے ستائیس سال جدوجیت کی ہے قیدوبند کی سہوتیں کاٹی ہیں میں نے عدالت عظمہ کو بتایا تو میں نے کہا کہ اگر میرے پاس نمبر نہ ہوتے رن آف الیکشن کے تو میں آج جد صاحب آپ کے سامنے پیش نہ ہوتا میں گھر چلا جاتا لیکن میں آج بھی میرے ساتھ کڑے تھے امیدوار جو پی ٹی آئی کے ہیں میں نے کہا ان کی موجودی میں کہتا ہوں کہ ابھی الیکشن کرائے اور جو ایوان فیصلہ کرے گا میں اس کو دل سے قبول کروں گا پھر انہوں نے کہا جی کہ آپ سترہ جولائے کو جب بیس سیٹوں پر زمنی الیکشن مکمل ہو جائے گا اس کے بعد پانچ دن میں الیکشن کمیشن نوٹفیکیشن کرتا ہے تو آپ بائیس کو دوبارہ الیکشن کرائیں تو میں نے کہا یہ تو میرے لیے قابل قبول ہے میرے پاس چھپانے کے لئے کچھ نہیں ہے اگر سترہ کو عوام فیصلہ کرتے ہیں جس کے حق میں فابیہ اس کو اپنا جو ہے وہ قائد ایوان منتخب ہونا چاہیے لیکن میں پھر کہوں گا سوبے کی عوام کو کہ اللہ کے فضل و کرم سے جتنے بھی آئینی بوران آئے مجھے عوام کے آسانیاں پیدا کرنے کے منصوبوں سے اللہ کے فضل سے کوئی روک سکا نہ روک سکے گا اور جتنے دن ہوں مجھے نہیں معلوم اس رب کو معلوم ہے کیونکہ عزت وہ دیتا ہے جب تک ہوں سوبے کی عوام کی خدمت کروں گا یہ میرا وعدہ ہے سوبے کی عوام سے اگر آپ سمجھتے ہیں نو نو سی طب پر کامیاب ہونا آپ کا ضروری ہے آپ سمجھتے ہیں اس بات کا کیا یقین ہے کہ پھر یہ رونا دونا نہیں کرے گے کہ ہر صورت میں آپ کا راستہ روک رہ جاتے ہیں دیکھیں اب تو پہلے عدالت آلیہ کا فیصلہ ہے چار موزز جج نے فیصلہ دیا اور ایک نے اختلاف کیا آج اپنا آنربل چیزیس خود بیٹھے تھے اور انہوں نے کہا عدالت میں جب فواد چودری صاحب تھے کہ عدالتوں پر الزام لگانا بڑا آسان ہوا ہے جج جو ہے وہ آپ کے خلاف کاروائی کرنا بھی جائے تو نہیں کر سکتا تو میرا خیال اب ان کے اپنے وکرانے ان کے تمام پارلی مالی لیڈر نے وہاں پر عدالت عزمہ سب سے جو بڑی عدالت ہے اوپر تو اللہ کی عدالت ہے تو وہاں پر موقف دیا ہے کہ ہم بائیس جولائے کو جو انتخاب ہوں گے اس کے نتیجے میں جو بھی ریزلٹ آئے گا قومی اپنا سوائی اسیمبلی کے اور سترہ کو بائی الیکشن ہوں گے تو ہم اس کو قبول کریں گے اب صرف موزز جج صاحبان گواہ نہیں ہے آپ سب بھی گواہ ہیں اور بائیس کروڑ لوگ بھی گواہ ہیں اور میں اللہ تعالی سے ڈر کر کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے سترہ جولائے کو پاکستان اور پنجاب کی عوام بالخصوص میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف پر اعتماد کا اظہار کریں گے پھر آپ نے پیرا دینا ہے کہ عدالت عزمہ جو انہوں نے سیٹمنٹ دی ہے وہ اس پر قائم رہتے کرنے رہے ہیں پیٹرولی مسئلات کیمتوں میں اضافت کے بعد عوام آپ اعتماد نہیں کر پاری ہے کیا سمجھ سے کتنی سیٹھیں آپ جیت پائیں گے ٹھیک ہے انان صاحب کا اور عمر صاحب کا ایک ہی سوال ہے ان کا ایک ہی سوال ہے یہ پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں یہ اس نے نہیں بڑھائی گئی کہ جس طرح امران نیازی نے کہا کہ میری سب سے بڑی گلتی تھی کہ میں آئی ایم ایف کے پاس پہلے کیوں نہ چلا گیا چھے مہینے ضائع کیے سارا جو مارکٹ سنٹیمنٹ تھا فیننشل مارکٹ کا تباہ برباد ہو گیا چالیس فیصد ڈالر جو ہے وہ بڑھ گیا روپے کے مقابلے میں یہ پیٹرول کی پرشز امران نیازی ایک طرف ایم ایف سے وعد وعد کر رہا تھا اور دوسری طرف عوام کو کہہ رہا تھا میں سستہ پیٹرول دوں گا اور پاکستان کی عوام سے گزارش ہے کہ یہ جو دل پر پتھر رکھے پٹرول کی پرائسز بڑھائی گئی ہیں یہ حکومت بچانے کے لئے نہیں پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لئے یہ سخت فیصلے کیے گئے اگر آج یہ سخت فیصلے ہم نہ بھی کرتے تو خدا نہ خواستہ اگر پاکستان کی معیشت ڈوب جاتی ایک ایٹمی قوت اپنا دیوالیا ہو جاتی دنیا میں تماشا بنتا مزاق بنتا تو یہ سیاسی بوجھ ہے جو شہباز شریف نے اٹھایا ہے لیکن عوام کو معلوم ہے کہ جب بھی بجلی کے اندھیرے تھے ہم نے اٹھائیس اپنا جو ہے جو دوزار اٹھارہ میں حکومت ختم ہوئی لوڈ شیڈنگ زیرو تھی اس ملک کو ایٹمی قوت اللہ کے مدل سے نواز شریف نے بھائیا تو آج بھی عوام کو اعتماد ہے کہ یہ وہ جماعت ہے جس نے جب جب ملک میں مشکل وقت آیا اللہ کے فضل سے ملک کو مشکل وقت سے دکھانا میرے صاحب اسکری سربراہ کی اسکری میرے شوہب میرے شوہب میرے شوہب میرے شوہب میرے شوہب عدالت میں بار بار ایک ہی بات ہوتی رہی کہ جو ہمیں تکتہ کرنے کیا جن لوگوں نے آئین توڑا جہاں حملے کیے ان کو آفرا کھوڑا ہے ان کو ساتھ ملالیں آپ ساتھ ملالیں آپ دوسرا یہ بھی کہ آئندہ دو دو سمبلیوں میں جلاز جاری رہے ہیں کہ یہ بھی ساتھ ملالیں آپ نے سمبلی کا مسئلہ بڑے اچھے کیسے جو ہے وہ حل کر لیا ہے اور پوری صحافی برادری ہو آپ پہ اس بات پہ ہے لیکن سر ایک درغاز کرنی ہے کہ لاہور پریس کلپ کا جو ہے مسائل ہیں دو کرو اور گرانٹ جو ہے بڑے عرصے سے گجری روکی ہوئی ہے عطاولہ صاحب نے اس کو بڑے اچھے سے اور آپ نے بھی ٹیک اپ کیا صدر لاہور پریس کلپ آزم چودری صاحب سلمان جنی صاحب سینئر جنرلیس سارے آپ سے بھی چکے ہیں سر پلیز پورے صحافی آپ دیکھ رہے ہیں ہماری دو کروڑ گرانٹ نہیں وہ کیوں وہ کیوں رکی بھی آپ کو پتا ہے اس بات کا چھے ساتھ جلائے کا وعدہ تھا یہ دیکھیں یہ سواد تو جلے ہوگی انشاءاللہ حمزہ صاحب اس میں سوال جس میں یہ ایک بڑا اہم سوال ہے وہ سوال یہ جو میڈیا پر پبندی تھی میں نے اسیمبلی میں اعلان کیا تھا کہ ہم یہ پبندیاں پنجاب اسیمبلی سے اٹھائیں گے اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج اس بات کو مان لیا ہے کہ الحمدللہ میڈیا کے لیے دروازے کھول دیئے گئے ہیں اور جہاں تک گرانٹ ہے وہ اللہ نے چاہت تو اسی مہینے ہم آپ کو خرام کریں گے سیم صاحب یہ بتائیے گا اسکری ادارے کے سربرا کے حوالے سے جو ان کی کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے یہ سلسلہ پی ٹی آئی کی جانب سے کون روکے گا جو سیپا سلار کے بارے میں ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں اور ابھی تک حکومت خاموش ہے کیوں کوئی ایفہ یہ متارک نہیں ہو رہے ہیں کیوں ان کے خلاف گریفت نہیں ہو رہے ہیں یہ بارے میں خوش ہو رہے ہیں جو پاٹ پا پاٹ کا فاس کا نام مار ہے نہ صرف اسکری ادارے کے سربرا کے خلاف زہر اگلا گیا ہے پاکستان کے دوست ملک میں وہ گئے تھے اور جس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں تو یہ امران نیازی کی سازش کا پول تو کھل گیا کہ اس سازش کے پیچھے فرا گوگی اور توشہ خانے کی چوریا چھپانے کا پروگرام تھا لیکن میں پھر کہہ دوں کہ ہم پاکستانی ہیں اس آدمی نے اپنی انا کی خاطر آئین اور قانون کو توڑا اداروں کو فوج کو اور اس کا دل اس وقت بھی نہیں کامپا کہ اس نے کہا میں ہی ہوں تو خدا نہ خاصتہ پاکستان کی ایٹمی قوت برباد ہو جائے گی ادارے برباد ہو جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی انا کو اللہ تعالی خاک میں ملائے جس انا سے پاکستان کے جو مفاد ہیں وہ خدا نہ خاصتہ بڑے ہو جائیں تو سترہ جولائے کا دن میں بڑا بول نہیں پانی ہوگا اور بڑیس جولائے کا جو الیکشن ہوگا مسلم لیگ نور اس کو جیتے گی اور جب بھی انتخابات ہوں گے میں پھر پاکستانی عوام سے اپنا جو ہے وہ مخاطب ہوں مشکل وقت ہے دل پہ پتھر رکھ کر یہ فیصلے کر رہے ہیں سیاست کے لئے نہیں سیاست بچانی ہوتی تو ہم بھی امران نیازی انشاءاللہ سخت فیصلوں کے بعد آسانیاں عوام کے لئے آئیں گی اور مسلم لیگ نون اللہ نے چاہا تو اس ملک کو پاکستان اور قائد عظم کا خوشحال پاکستان بنائے گی میں نے آج عدالت عدالت عزمہ میں کہا جب وہ حراسان کا لفظ استعمال کر رہے تھے میں نے کہا میں آپ کا وقت جو ہے وہ قیمتی ہے اختصار کے ساتھ میں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں جس طرح ڈیپٹی سپیکر پر جان لے وہ حملہ کیا گیا اور پھر کون شاباشی کے اشارے کر رہا تھا کس نے امران نیازی نے پوری مسلمی نون کی جماعت کو انتقام کا نشانہ بنایا آج وہ کس مو سے حراسہ کرنے کا بات کر رہے ہیں میں نے کوٹ آف لو میں کہا ہم انتقام نہیں لیں گے لیکن جو قانون ہے اس کے مطابق جو ہے